الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا کما امر ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان سیدنا و سندنا و مولانا محمدًا عبده و رسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لامرات القایات الكتاب المبین اننا انزلناه قرآنا عربی لعلكم تعقلون نحن نقص عليک احسن القصص بما اوحینا اليک هذا القرآن وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ صدق اللہ العظيم وَبَلَّغَنَا رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكُ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم ہمہ قسم کی حمد و سنہ اللہ ذاتِ لم يَزِلُّ لَا يَزَالَكِ پاک ذات کے لئے اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلح علی کوئی بات نہیں توقع للاللہ ہمہ قسم کی حمد و سنہ اللہ ذاتِ لم يَزِلُّ لَا يَزَالَكِ پاک ذات کے لئے صدقِ دل سے لا تعداد مرتبہ درود و سلام امام الانبیاء حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لئے قصص الانبیاء علیہ السلام کے اسباق ہم پڑھ رہے تھے حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے کچھ واقعات ہم نے دور آئے اور انشاءاللہ آج اسی سلسلے کو تھوڑا آگے پڑھیں گے جو تھوڑا سا وقفہ جو گنجائش ہے وقت میں انشاءاللہ اللہ حضرتِ جلالِ والاکرام نے قرآنِ پاک میں ارشاد فرمایا وَنُمَقْطِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ یعنی اس پاک آیت کی تفسیر میں علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ فیرون اور فیرون والے بہت کچھ کیے اس حقیقت سے بچنے کے لئے جس حقیقت کی پیش گوئی ان تک پہنچی تھی اور اس سے بچنے کے لئے بعض علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ یعنی نبوے ہزار بچہ تک اس نے قتل کروا دیا لیکن اللہ حضرتِ جلالِ والاکرام نے اپنے پاک کلام کی اس مقام پر فرمایا وَنُمَقْقِنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا ہم انہیں وہ شید دکھانا چاہتے تھے جس سے وہ خود بچنے کی کوشش کر رہے تھے اچھا جب ایک فیصلہ قدرت کر لے تو پھر بہرحال کوئی لاکھ جتن کرے لاکھ کوشش کرے ہوگا تو وہی جو منظورِ خدا ہو اور اللہ حضورِ جلالِ والاکرام نے فرمایا کہ جنہیں وہ دبا رہے تھے ہم انہیں اٹھانا چاہتے تھے ہم چاہتے تھے کہ انہیں ہی مال ملے انہیں ہی ملک ملے انہیں ہی سلطنت ملے انہیں ہی زمین ملے زمین میں انہیں تمکین ملے اور اللہ حضورِ جلالِ والاکرام نے جو چاہا وہی ہوا اور علماء نے لکھا ہے جو اللہ چاہتے ہیں جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے اچھا یہ مقام ایسا ہے اس صورت کا کہ مولانا عبدالحمید سواتی رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک میں پہلا موقع ہے کہ جہاں فیرون کے نام کے ساتھ ہامان کا نام اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے یہ شخص کون تھا علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کے پاک کلام میں اس کا ذکر آیا ہے فیرون کے ساتھ ہی یا اسی کے واقعات کے زمن میں لیکن باقی تفصیل قرآن نہیں بیان کرتا اس کی کہ یہ کون تھا کیا اس کا سلسلہ تھا بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیا ایک شخص تھا آیا یہ کوئی عہدہ تھا لیکن یہ سوال ضرور پیدا ہوئے لیکن مولانا عبدالرحمن صاحب مظاہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن پاک کا جو اسلوب ہے اس سے بلکل واضح ہے کہ یہ شخص تھا یہ کسی عہدے کا نام تو نہیں لگ رہا بلکل صاحب واضح موجود ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم فیرون کو اور حامان کو اور اس کے لشکریوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے اس لئے حضرت نے لکھا ہے کہ یہ شخص تھا صاف پتہ چل رہا ہے اچھا پھر یہ شخص تھا کون زیادہ تفصیلات تو ملتی نہیں البتہ علماء نے یہ فیصلہ لکھا ہے کہ یہ تھا اس کا وزیر اور کتب متقدمہ کے حوالے سے اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ ابھی تک جب وہ خود بادشاہ نہیں بنا تھا اس زمانے میں اس سے دوستی ہوئی تھی اس کی اور کئی طرح کے اس کو مشورے دینے والا یہی تھا واللہ ہوا عالم بھی حقیقت الحال اللہ ہی بہتر جانتے ہیں چونکہ قرآن تو اختصار سے کام لیتا ہے البتہ آپ کے ملک میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا عبد الرشید نومانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے قرآن پاک میں جو الفاظ آتے ہیں الحمد کی علف سے لے کر ون ناس کے سین تک ایک ایک لفظ پہ لغت لکھی ہے قرآن کی کہ قرآن پاک میں جو الفاظ آئے ہیں ان کے معنی کیا ہیں اس کا نام ہی لغات القرآن ہے مثلا قرآن پاک کا جو پہلا لفظ ہے نا الحمد اب الحمد کا معنی اردو میں کیا ہے آپ یہ لغت کھولیں آپ کو سمجھ میں آ جائے اسی طرح الحمد للہ اللہ کس کو کہتے ہیں اللہ کا معنی کیا ہے آپ لغات القرآن حضرت کی کتاب کھولیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کس ذات کو کہتے ہیں آگے فرمایا رب العالمین اب رب ایک لفظ ہے آپ لغات القرآن حضرت کی یہ کتاب کھولیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا رب کس کو کہتے ہیں ایک ایک لفظ قرآن پاک میں جو آیا ہے آپ کو حضرت کی کتاب میں اس کا معنی ملیں گے اپنی زبان یہ اسی موقع پر جب حضرت نے اس آیت کے میں جو لفظ آئے ہیں نا ان کے جب معنی لکھے ہیں تو جب آیا نا یہ ہامان کا لفظ تو حضرت نے وہاں پر لکھا ہے کہ یہ فیرون کا وزیر تھا اور وزیر بھی وزیر آزم تھا لیکن اس کی بدبختی تھی حضرت موسیٰ کا سخت دشمن تھا تو بارحال میرے حال میں اتنا خلاصہ بہت ہے کیا خیال ہے اللہ حضرت جلال والے کرام نے فرمایا اس کا آگے بھی مقام پر کچھ ذکر آئے گا اختصار کے ساتھ اچھا ایک چیز اور بھی یاد آئی وہ بھی سن لیں مولنہ عبد الرشید نومانی رحمت اللہ علی کی یہ جب فوت ہوئے تو مولنہ یوسف لدھیان رحمت اللہ علی نے لکھا ہے اپنی کتاب شخصیات و تاثرات میں دوسری جلد میں حضرت نے لکھا ہے کہ جب مولنہ عبد الرشید نومانی رحمت اللہ علی فوت ہوئے تو فوت ہونے کے بعد حضرت کی یہ کرامت ظاہر ہوئی کہ ان کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو گیا کہ دنیا دیکھ کے دنگ رہ گئی حضرت نے لکھا ہے یہ اللہ کی انعیت تھی کہ جو ان کے اندر تھا نا اس کی کچھ چھلک قدرت نے ان کے چہرے پہ ظاہر کر دی کوئی بات آپ کو بھی سمجھ میں آ رہی ہے اقائد صحیح ہوں آمال صحیح ہوں ان کے انوار کی چھلکیاں ظاہر ضرور ہوتی ہیں اپنا تفسیر مکی میں آیا ایک یہ چیز یاد آگئے وہ بھی سون لیں اپنا ہوتے ہیں نا اب بھی ہیں جن کو کہا جاتا ہے نات خوان پرانے دور میں ایک حضرت کم تر گزرے ہیں یہ ناتے پڑا کرتے تھے لیکن علماء یوں لکھتے ہیں کہ ناتے وہ پڑتے تھے جو صحیح ہوتی تھی اہل سنت و جماعت کے اقائد کے مطابق ہوتی تھی اس میں کئی مبالغیں نہیں ہوتے تھے اور بعض حضرات نے اس موقع پر فرمایا کہ اب موقع پر جو اب دور چل رہا ہے اسی کا شکوا کیا جاتا ہے اچھا تفسیر مکی میں اچھا کہ جن نے ان کو دیکھا تھا نا جناب کم تر کو وہ جانتے ہیں یعنی کوئی ایسے رنگ والی بات بھی نہیں لیکن تفسیر مکی میں آیا جب فوت ہوئے تو فوت ہونے کے بعد جب ان کا جنازہ تیار کیا گیا نا تو تفسیر مکی میں لکھا ہے آپ پڑھ سکتے ہیں کہ وفات کے بعد جب ان کو کفن دیا گیا کفن دینے کے بعد ان کا چہرہ ایسے روشن ہو گیا جس طرح ستارہ چمکتا ہے اقائد اور آمال کے نور ظاہر ہوتے ہیں صحیح بات ہے غلط بات ہے اس لیے صاحب قصص الانبیاء نے بڑی عجیب بات لکھی ہے فرمایا ایک شخص ہمارے اور آپ کے لیے یہ اسواق ہیں اصل میں قصص الانبیاء تو آپ اور ہم پڑھتے رہے ہیں سنتے رہے ہیں سنتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے لیکن کم از کم کوئی بدلاو بھی تو آئے یعنی صاحب قصص الانبیاء نے بڑی دل لگتی بات لکھی ہے ایک انسان رات کو تحجد کا موقع اس کو ملتا ہے اٹھ کر بوضو کر کے دو رکعات پڑھ لیتا ہے اور خدا نہ کرے اللہ کی پناہ اگر کوئی شخص وہی رات ساری گناہ میں گزار دیتا ہے صبح کے اجالے میں ایک کے چہرے کا نور بھی دیکھو دوسرے کے چہرے کی نحوست بھی دیکھو فرق تو ہے اس لیے اکابر نے لکھا ہے کہ آپ کو اور ہمیں صرف سن کر آگے نہیں بڑھ جانا چاہیے بلکہ کوشش کرنے چاہیے کہ جیسے یہ اکابر ہمارے گزرے ہیں اور انہوں نے قدرت کے لیے جو کام کیے ہیں آپ کو اور ہمیں بھی ان کے نقش پا پر چلنے کی کوشش کرنی چاہیے تو بہرحال بات مولانا عبد الرشید نومانی رحمت اللہ علیہ کی کر رہا تھا کہ حضرت نے حامان کے لفظ کا جب ترجمہ کیا تو یہ بات لکھی کہ یہ فیرون کا صرف وزیر نہیں وزیر آزم تھا لیکن ساتھ ہی حضرت نے لکھا ہے جہاں یہ فیرون کا وزیر آزم تھا وہاں یہ حضرت موسیٰ کا سخت دشمن بھی تھا اس کی بدبختی تھی پیغمبر کے ساتھ دشمنی اپنے اوپر دوزخ کو واجب کرنا ہے خیر آگے اللہ حضرت علیہ وعلی اکرام نے ارشاد فرمایا اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ پر وحی کی ام موسیٰ یہ چیز یاد رکھیں اس مرحل پر علماء نے لکھا ہے اللہ جلال وعلی اکرام نے حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام نہیں لیا اور قرآن کا اسلوب ہے قرآن خواتین کے نام نہیں لیتا پورے قرآن میں آپ دیکھ لیں آپ کی اور ہماری سب سے پہلی دادی جنہیں حضرت حوہ کا آ جاتا ہے قطب متقدمہ میں ان کا نام آیا ہے قرآن میں ان کا نام نہیں ہے حضرت آدم کا نام تو ہے لیکن حضرت حوہ کا نام نہیں ہے اس لیے اچھا اکابل نے لکھا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ حضرت خلیل علیہ السلام کی کتنی بڑی شان ہے ان کی اہلیہ کا ذکر قرآن میں ہے لیکن نام نہیں ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کا تو اللہ تعالیٰ اس شان سے ذکر فرمائے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسیٰ ہم نے وحی کیا موسیٰ حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف لیکن نام نہیں جائے ام موسیٰ حضرت موسیٰ کی والدہ اچھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خدا کے اس دھرتی پر خدا کے آخری رسول ہیں اچھا حضرت آمنہ اسلامی کتابوں میں ان کا نام ہے تاریخی کتابوں میں ان کا نام ہے قرآن میں نہیں ہے آقا کی والدہ کا نام علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ پورے قرآن میں ماں سوائے حضرت مریم کے کسی خاتون کا نام اللہ نے نہیں لیا یا ایوہا نبی حضور کا ذکر آیا حضور علیہ السلام کے عزتوں کا ذکر آیا حضور کی بیٹیوں کا ذکر آیا لیکن قرآن میں حضور کی نہ کسی اہلیہ کا نام ہے نہ حضور کی کسی بیٹی کا نام حضرت موسیٰ کی بہن کا ذکر قرآن کرتا ہے اللہ نے نام نہیں لیا قلی ازواجک و بناتک و نسائل مؤمنین نمو نام ہے ہی نہیں علماء نے لکھا ماں سوائے حضرت مریم کے اللہ نے قرآن میں کسی خاتون کا نام نہیں لیا قدرت نے پردہ رکھا ہے قدرت چاہتی ہی نہیں ہے حضرت شویب کی بیٹیوں کا ذکر قرآن میں ہے آگے پڑھیں گے ہم انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی تو لیکن نام نہیں ہے حتیٰ کہ انہوں نے جب خدا کے پیغمبر کو وہ بلانے کے لئے آئیں تو قرآن نے ان کے آنے تک کی انداز کو بیان کیا لیکن قرآن نے نام نہیں لیا تو بہرحال خیر یہ تو ایک زمین بات آئی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ علماء نے لکھا ہے اللہ حضرت جلال والاکرام نے ماں سوائے حضرت مریم کے کسی کا نام نہیں خواتین وَأَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّ مُوسَى اللہ نے فرمایا ہم نے وحی بھیجی حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف اچھا یہاں پھر اس آیت میں اکابر کی بڑی عجب بحث ہے کہ وحی جو ہے یہ تو خدا کے نبیوں کی طرف آتی ہے تو حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کرنے کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں اور شاید ہو سکتا ہے آپ حیران بھی ہو کہ بعض شخص اس طرف بھی نکلے ہیں کہ پھر حضرت موسیٰ کی والدہ نبی تھی لیکن یاد رکھیں اس لیے کہ وہ جو دلائل لکھیں ان میں ایک دلیل یہ بھی ہے لیکن جمہور علماء اور علمائیں اہل سنت و جماعت کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبوت و رسالت کے سلسلے حضرت آدم کی اولاد میں سوائے مرد کے کسی کے لیے نہیں رکھیں شان حضرت موسیٰ کی والدہ کی بہت عظیم ہے لیکن نبی نہیں نبی نہیں اور اس کی کچھ تفصیل انشاءاللہ حضرت مریم کے باب میں آئے گی بڑی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ اس لیے کہ جو عالم اس طرف نکلے ہیں وہ کوئی چھوٹے موٹی بات نہیں بہت بڑی شخصیت ہے لیکن بارال صاحب قصص الانبیاء نے لکھا ہے کہ کوئی حرانگی کی بات نہیں جو علم والے ہوتے ہیں کبھی کبھی غلطی اور چوک ان سے ہو جاتی ہے جانے انجانے میں لیکن جو فیصلہ آقابرین کا ہے جو جمہور کا ہے محققین کا ہے امت کا ہے اسی کے ساتھ آپ اور ہم سم سب ہیں کہ نبوت و رسالت کے سلسلے اللہ نے صرف مردوں میں رکھے ہیں خواتین میں اور اگر دیکھیں نا ایک بڑی موٹی سی ایک بات ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر یہاں پر وحی نبوت ہی مراد ہے تو قرآن میں دوسرے مقام پر یہ جو آ رہا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰا اگر وحی کا لغیا موجود ہے اور اس کی وجہ سے یہ سوال اور یہ جواب پیدا ہو رہا ہے تو قرآن میں دوسری طرف بھی تو دیکھو وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ اِلَىٰ النَّحْلِ عَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرْ وَمِمَّا يَارِشُونَ اللہ نے فرمایا ہم نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی ہے تو کیا پھر شہد کی مکھی بھی نبی ہو تو بولو تو صحیح نہیں سمجھ جائے نہیں سمجھ جائے فَسْلُكِ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَا يَخْرُجُ مِنْ بُتُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ عَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ یہ اللہ کی شان ہے اگر وہی کے لفظ آیا ہے تو یہ بات اگر پیدا ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نبی آتی تو کیا شہد کی مکھی بھی نبی ہے بولو تو صحیح نا تو کیوں نہیں علماء سے پوچھ لیتے کہ اس کا معنی کیا ہے صحیح بات ہے یا غلط بات تو بہرحال انشاءاللہ یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی علم میں یہ اختلاف ہوا کرتے ہیں جہاں علم آتے ہیں وہاں اختلافات اٹھتے ہیں لیکن اگر سوالات یا اشکالات علم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں تو علم ہی ان کے جوابات بھی دیتا ہے اور ایسے دیتا ہے کہ ہر اٹھتے ہوئے سوال کا جواب تسلی بکش ہوتا ہے تو وہاں جو فرما رہے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وئی کی ہے علماء مفسرین نے لکھا ہے وئی دو قسم کی ہوتی ہے ایک وئی ہوتی ہے جو لفظ آیا ہے نا یہ ہوتی ہے استلاحی اور استلاحی وئی یہ نبوت کے ساتھ خاص ہے ماں سوائے اللہ کے انبیاء کے کسی کے طرف نہیں آتی اور جہاں بات آ جائے گی لغت کی لغوی لغوی اعتبار سے وئی کا لفظ عام ہو جاتا ہے پھر وہ خاص نہیں رہتا عام کا کیا معنی کہ اگر شہد کی مکھی کی طرف گئی ہے استلاحی نہیں ہے لغوی ہے اسی طرح حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف وئی کا لفظ آیا ہے وہ استلاحی نہیں لغوی ہے کیا ہے اچھا ایک چیز بڑی علمی ہے اگر اس کو سمجھ سکتا نہ سمجھ سکو تو مجھے معذور سمجھنا حکیم الاسلام کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ یہ محتمم گزرے ہیں دعلم دیوبند پچاس سال جو دیوبند کے محتمم تھے اور میں نے کئی بار یہاں دور آیا ہے ہم نے حضرت کو نہیں دیکھا لیکن ان علماء کو دیکھا ہے جنہوں نے حضرت کو دیکھا تھا وہ اکابر آج بھی فرماتے ہیں کہ جہاں بیٹھے ہوتے تھے نا ایسا لگتا تھا خدا کے فرشتے بیٹھے بڑی ایک عجیب شخصیت تھی حضرت کے الفاظ ہیں بڑے عجیب اس موقع پر حضرت فرمایا کرتے تھے یاد رکھیں کہ قرآن عربی میں آیا ہے قرآن نے لغت عرب سے لی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن قرآن پاک نے ان میں معنی اپنے رکھے ہیں میں نے پہلے کہا بات ہے بڑی علمی اگر سمجھ سکتا فرمایا قرآن نے لغت عرب سے لی ہے لیکن ان الفاظ میں معنی اپنے رکھے ہیں جن کو اسطلاح کہتے ہیں جب اسطلاح آئے گی معنی جو ہیں لغت کے اعتبار سے جاں مرضی چلے جائیں لیکن اسطلاح اس معنی کو خاص کر دیتی ہے وہ پھر عام نہیں رہتی اگر ایک چھوٹی سی مثال دوں تو سمجھو گے ابھی آپ اور ہم نماز پڑھنے آئے ہیں نا نماز تو فارسی کا لفظ ہے اور مولانا عبد الرحمن صاحب مولانا حبیب الرحمن صاحب کاندل بھی فوت ہوگے رحمت اللہ علیہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے صحابہ اکرام قرآن کی نظر میں اس میں انہوں نے ایک سوال اٹھایا ہے کہ نماز کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے اور یہ کونسی زبان کا لفظ ہے قصہ مختصر یہ فارسی کا لفظ ہے کونسی زبان کا لفظ ہے فارسی کا لفظ ہے لیکن قرآن تو نماز کا لفظ ادا نہیں کرتا کیونکہ قرآن عربی میں ہے فارسی میں ہے تو قرآن میں نماز کا لفظ تھوڑا ملے گا معنی میں ملے گا آپ کو تو معنی اردو میں فارسی میں پنجابی میں انگلیش میں کسی میں بھی ہو سکتے ہیں قرآن جس کو آپ اور ہم نماز کہتے ہیں قرآن اس کو سلاحات کہتا ہے سواد کے ساتھ کیا کہتا ہے سلاحات اور اگر آپ لغت کھول کے دیکھیں قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے عجیب الفاظ فرمایتے ہیں فرمایا اگر لغت کھول کے دیکھو لغت کہتے ہیں ڈیکشنری کو اور آسان کر دوں لغت کس کو کہتے ہیں فرمایا اگر آپ لغت کھول کر دیکھو تو سلاحات کے لفظ کا معنی ہے دعا کیا معنی ہے دعا جس سے آپ اور ہم دعا کہتے ہیں لغت سلاحات اس کو کہتی اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں قرآن میں جہاں فرمایا گیا اقیم السلاح نماز کو اچھا اب میں یوں بیٹھا ہوں آپ نے یہ پڑھ دیا میں کہوں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی اللہ آخرت حسنہ وقینا اچھا دعا تو میں نے کر لی نماز ہو گئی بولو بولو نہ ہو گئی نہیں ہوئی ہے بات یہ ہے کہ لغت بھلے سلاحات کے لفظ کو دعا میں لائے وہ لغت ہے لغت جانے لیکن قرآن میں جب سلاحات کا لفظ آیا ہے اب وہاں ہم لغت کی طرف نہیں استلاح کی طرف جائیں گے اور استلاح میں جب بات آئے گی وہ خاص ہو جاتی ہے میں بوضو کروں گا اور قبلے کی طرف روح کروں گا نماز کا وقت ہوگا کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں کبھی یوں بیٹھوں گا اللہ اکبر سے السلام علیکم ورحمت اللہ تک ادا کروں گا اب لفظ سلاحات ادا ہوگا صحیح بات ہے یا نہیں اسی کو کاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا تھا فرمایا قرآن نے لغت عرب سے لی ہے لیکن ان الفاظ میں مانے اپنے رکھیں اس لئے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف جو وحی کا لفظ آیا ہے کوئی اشکال نہیں نہ وہ نبیہ ہو جاتی ہیں اس سے ہاں ان کے ولیہ ہونے میں شک نہیں ان کے نیک ہونے میں شک نہیں حضرت موسیٰ کی والدہ تھی ان کی شان ہونے میں شک نہیں لیکن وہ نبیہ نہیں نبی ایک اور چیز ہوتی ہے وہ سلسلے اللہ تعالیٰ نے مردوں کی سوا کہیں نہ رکھے اور علماء کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ پاک سلسلہ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد الرسول اللہ پہ ختم کوئی بات سمجھ میں آئی ہے عقیدے کی اب آگے سنیں اللہ ظل جلال والے کرام نے فرمایا کہ ہم نے وئی کی ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کی طرف کہ جب آپ نہ اللہ میاں کیا وئی فرمائی فرمایا فرمایا کہ اپنے بچے کو دودھ پلاو اپنے بچے کو دودھ پلاو فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيْهِ فِي الْيَمْ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي اِنَّا رَادُّوْا اِلَيْكِ وَجَائِلُوْا مِنَ الْمُرْسَلِينَ شانِ اللہ کی واقعات تو انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے لیکن اپنے اللہ کی شان دیکھو اس مقام پر اِنَّا رَادُوْا اِلَيْنَي اِنَّا رَادُوْا اِلَيْكِ اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ کو ہم نے فرمایا ہم آپ کو اپنے قلیم کے پاس نہیں لائیں گے ہم قلیم کو آپ کے پاس لائیں گے سبحان اللہ نے کہنا روزہ ٹوٹ جائے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر احمد فرمائے ہمیں کتنے علماء ہیں کہتے ہیں ہر ایسا مجمع ہم نے نہیں دیکھا میں کہا دیکھو گے بھی نہیں بہرحال اللہ کی شان ہے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اِنَّا رَادُوْا اِلَيْكِ ہم موسیٰ کو ہم ان کی والدہ کے پاس لائیں گے کئی حضرات اپنے بیان میں کہہ دیتے ہیں حضرت موسیٰ کی والدہ دورتی بھی آئیں اور اپنے بچے کو لے لیں پتہ نہیں کہاں سے لیتے ہیں وہ حالانکہ قرآن صاف کہہ رہا اِنَّا رَادُوْا اِلَيْكِ ہم نے فرمایا کہ ہم اپنے قلیم کو تیرے پاس لائیں گے تو پھر کیسے کہہ رہے ہو کہ فرون نے بلائے اور حضرت موسیٰ کی والدہ دورتی بھی چلی گئے قرآن کی اسلوب کے خلاف ہے یہ مسئلہ یہ تو ایک تو ہونا چلیں کتابی مسئلہ کہ جی کتاب میں یہ لکھا ہونا یہ تو خصاف قرآن کہہ رہا اِنَّا رَادُوْا اِلَيْكِ ہم نے فرمایا کہ ہم ان کو تیرے پاس لٹائیں گے اچھا یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمایا آپ کے اور ہمارے ملک میں ایک عالم گزرے فوت ہو گئے وہ جب یہ آیت پڑا کرتے تھے بڑی ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے جو آج بھی یاد آتی ہے اِنَّا رَادُوْا اِلَيْكِ وَجَائِلُوْا مِنَ الْمُرْسَلِينَ اللہ آنے یہ ان کے الفاظ لے رہا ہوں حضرت موسیٰ کی والدہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کیا کے نہیں جان بھی بچائی کے نہیں دودھ بھی پلوایا کے نہیں اور آگے چل کے حضرت موسیٰ کے سر پہ نبوت کا تاج سجایا کے نہیں اِنَّا رَادُوْا اِلَيْكِ وَجَائِلُوْا مِنَ الْمُنْسَلِينَ اچھا بعض اقابل نے اس موقع پہ بڑی عجیب بات فرمائی ہے فرمایا ذرا غور کریں اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو ہم اپنا رسول بنائیں گے کن کو لیکن شان ہے فرمایا کہ ذرا بات کو سمجھیں پِلْکَ الرُسُلْ فَدَّلْنَا بَعْدَهُمْ عَلَابَدْ کی شان ہے فرمایا ذرا غور کرو آدم صفی اللہ کہلائیں گے نوح نجی اللہ کہلائیں گے ابراہیم خلیل اللہ کہلائیں گے اسماعیل زبیح اللہ کہلائیں گے لیکن موسیٰ قلیم اللہ کہلائیں گے اور قاری عبدالحی آبِ صاحب رحمت اللہ علی بڑی عجیب بات فرمایا کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کہ ذرا غور کرو آدم صفی اللہ کہلائیں گے نوح نجی اللہ کہلائیں گے ابراہیم خلیل اللہ کہلائیں گے اسماعیل زبیح اللہ کہلائیں گے داود خلیفت اللہ کہلائیں گے موسیٰ قلیم اللہ کہلائیں گے عیسیٰ روح اللہ کہلائیں گے حضرت محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ کہلائیں گے لیکن یہ سارے دوسرے جزیں جو بدلتے چلے جائیں گے لیکن حضرت محمد الرسول اللہ پہ محمد الرسول اللہ تھم جائے گا لیکن جو پہلا جزیں وہ پہلے دن سے لا الہ الا اللہ آخری دن تک لا الہ الا اللہ نہیں سمجھائی بات نہیں 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 سمجھائی آگئی اللہ کریں سمجھ میں آجائے یہی تو وہ چیز ہے کہ بہار ہو کے خیزان لا الہ اور اسی موقع پہ کاری عبدالعابی صاحب فرمایا کرتے تھے وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ خدا کے سوا کوئی داتا نہیں ہے یعنی سارے بابل جز تبدیل ہوئے ہیں حضرت آدم سے لے کر حضور تک لیکن پہلا جز کلمہ کا یہی رہا ہے لا الہ نبیوں نے توحید ہم کو سکھائی جسم اپنا پتھروں سے زخمی کرا کر وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ بقیہ تک قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام انشاءاللہ عید الفطر کے بعد تو انشاءاللہ یہ جو آیت کا آدھے حصے کا ترجمہ چھوڑا ہے تب انشاءاللہ پورا کر دیں گے اگر زندہ رہے اور اگر اس سے پہلے پہلے حضرت اسرائیل میری والی یا آپ کی والی آگئے تو پھر وہاں جنت میں ایک دوسرے کو سنائیں گے انشاءاللہ جنت بھی تو بکاری عبدالی عابی صاحب فرماتے تھے اللہ نے ایمان والوں کے لئے بنائی ہے صحیح بات فرماتے تھے یا غلط فرماتے تھے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ سنتیں پڑھ